بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ریسیپی ہے وہ بہت ڈلیشیز اور ہیلڈی ریسیپی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو کہ ہم بنا رہے ہیں اٹیلین گارلک سوپ تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو پہلے ہم اس کے انگریڈینٹس جو ہے ملوٹ کر لیتے ہیں تو یا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک درمیانی سائز کی ہم نے پیاز لیا اور اسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے دوسرا ہم نے گرین پیاز لیا ہے تو وہ بھی ہم اس طرح سے کٹھنگ کر کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے چار سے پانچ ادج جو ہے لیسن کے کلپس لیا ہے وہ بھی ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اب ہم آلو لے رہے ہیں تو دو تقریباً چھوٹے سائز کی ہم نے آلو لیا ہے وہ بھی ہم اس طرح سے کیوب سائز میں کٹھنگ کر لیں گے تو یہ سب ریڈی ہو چکا ہے ہمارا تو چلیے آئیے اب آگے کے لیے چلتے ہیں ہم تو ہم نے تھوڑی سی یخنی بنائی ہے مطلب پانچ چھے پیسیز ہم نے چکن کے لے کے اس کی یخنی بنائی ہے تو یخنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یخنی میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے نہ نمک نہ کچھ اور ٹھیک ہے اب ہم ایک الگ سے برطن لیں گے اس میں تھوڑا سا تقریباً دو چمچ جو ہے وہ آئل ڈالا ہے ہم نے ٹیبل سپون اور اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز لیں گے سادی والی پیاز جو ہے وہ ہم اس کو ڈالیں گے جو ہم نے چاپ کر کے رکھی تھی اور اس میں پیاز میں ہم نے کلر بلکل نہیں آنے دینا ہے بس ہلکا سا سوتے کرنا ہے اس کو کہ سوفٹ ہو جائے تھوڑی سی سوگی ہو جائے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کلر نہیں آنے دینا ہے اس کے بعد ہم جو ہے دوسری جو ہماری گرین پیاز ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور گرین پیاز کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ہم نے لیسن کیا تھا چاپ کر کے رکھا تھا وہ وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے سوفٹ کر لیں گے تینوں چیزوں کو اچھا آپ ہم بڑے سائز میں بھی اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے بعد میں بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح سے تو اس کو مکس کر لینا ہے بلکل پیسٹ سا بنا لینا ہے تو وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا باریک کر لیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر جو ہے وہ چین نہیں ہوا ہے لیکن پیاز جو ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سے ہرپس استعمال کریں گے آپ اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اوریگانو ختم ہو چکا تھا تو میں نے روز میری ڈالا ہے اس میں اور تقریباً ٹیسٹ اکارڈنگ جو ہے وہ نمک اس میں جائے گا تو میں نے جو ہے ون ٹی سپون نمک اس میں شامل کیا ہے اور اٹیالین ریسپیز جو ہوتی ہیں اس میں مرچ وغیرہ یوز نہیں ہوتی ہے تو یہ سمپل سا سادھا سا سوپ ہے اس کے اندر مرچ بلکل نہیں جائے گی اب یہاں آکر ہم نے اس میں جو جو آلو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ آلو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے جو یخنی بنائی ہے چکن کی اس کا جو اسٹرارچ ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ پورا مک بھر کے میں نے اسٹرارچ اس کے اندر ڈالا ہے اور اسی میں ہم نے آلو کو اچھے سے مطلب گلا لینا ہے اور ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے ہم نے لیکن اس کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے اچھا اب جو ہم نے یخنی کے اندر چکن تھی اس کے تھوڑے سے ریشے کر کے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اچھا آپ اس میں مشروم بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں مطلب آپ کو جو مطلب اچھا لگتا ہے جس چیز کا فلیور زیادہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ وہ سبزی لے سکتے ہیں اب یہ آپ کا ہو چکا ہے تو یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پر آ کر ہم نے جو ہے کریم لی ہے تقریباً پانچ چمچ بھر کے ہم نے ٹیبل سپون بھر کے کریم لی ہے اور اس کو تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کر کے پھر ہم نے ڈالا ہے اس میں ہم نے ڈائریکٹ کریم نہیں ڈالی ہے تو یاد رکھیے گا اگر آپ یہ سوپ بناتے ہیں تو ڈائریکٹ اپنی کریم اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو تھوڑے سے پانی کے اندر اچھے سا مکس کرنا ہے اس کے بعد اس میں کریم ڈالنی ہے کیونکہ چھوڑی چھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مس کر دیتے ہیں اور وہ پوری ریسیپی کا جو ہے وہ ہمارا سوا ستیہ ناس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لے رہے ہیں تقریباً بریٹ کے دو پیس لے رہے ہیں اور اسے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے کیونکہ سائز کے اندر ہم کٹنگ کر لیں گے اسے آپ یہ دیکھ لیچیے آپ مطلب زیادہ بھی لے سکتے ہیں مطلب جتنا آپ کو وہ ہوتا ہے تو ہمارے نے اتنا کافی تھا تو میں ان سے دو سلائس لیے تھے اب ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ سارے جو ہم نے کیوپ بنائے تھے اس کے بریٹ کے وہ ہم نے اس میں شامل کر کے اور اسے اچھی طرح سے ہمیں اس کو کلر لے کر آنا ہے اس کا اچھا آپ ریسٹورنٹس وغیرہ میں جاتے ہیں اور سوپس وغیرہ آتا ہے آپ کے لئے تو یہ سیم بلکل وہی ٹیسٹ ہوگا اور وہی مزددار سا ذائقہ ہوگا تو آپ لوگ ضرور بنائیں گھر کے اندر اور یہ بہت زبردست ریسٹی ہے کیونکہ میرے ہزبین کو بہت پسند دیئی ہے تو یہ آپ دیکھئے یہ اچھا سا کرنچی کرنچی سا ہو جائے گا بہت زبردست سا اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ اس ٹیکسچر میں ہونا چاہیے تو آپ یہ دیکھیں نہ تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں ہونا چاہیے بس یہ اتنا ہونا چاہیے اور یہ ریڈی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا شامل کریں گے اچھا اس میں کالی مرچ وغیرہ ہم نے کچھ نہیں شامل کیا ہے لیکن اگر آپ لوگ ٹیسٹ کے لئے تھوڑا سا ڈالنا چاہیے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور یہ اچھا خاصا گرم تھا جس کی وجہ سے میرے موبائل کے اندر جو ہے وہ کیمرہ تھوڑا سا بلر ہو رہا تھا تو یہ آپ دیکھئے تو جناب یہ ہے اٹیلین گارلک سوپ تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتے ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گا اگر آج کی ریسیپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور فری ملے تو بس دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور میری دعاوں میں بھی آپ لوگ ہیں تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ خوش رہیے موسیقی